اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ہم پڑھ رہے ہیں پانچویں جماعتی اردو کتاب سے یہ سبق جس کا نام ہے دوستی تو اس میں ہم نے پڑھا ہے آدھا تو آج ہم اس کا لاسٹ آخری پیرگرہ پڑھیں گے آخری صفحہ پڑھیں گے ابھی اپنی کتاب اپنے سامنے رکھئے گا اور دیکھئے گا میں کیسے پڑھ رہی ہیں صفحہ نمبر چونتیس ہے یہ یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد مجھے بچاؤ مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا ہے ندیم چونہ احمد اس میں بچاؤ مشین تاگنکولس کا سن کی مجھے پیڑ پر چڑھنا نہیں آتا ہے احمد پیڑ پر سے ندیم کی بے بسی کو کھاموشی سے دیکھتا رہا مگر اس احمد اسے خود پانا اس کوئلس تیجھا ہے کوئل پیٹھا امس تماش ہو چھا یہ بچاؤ روز لاچار بے بس گھوم دے زمان بکیہ کر ندیم کو گابرہت میں اور کچھ نہ سوجا ندیم الگابریاو امس آنک کیے سامنے بکیہ کر وہ زمین پر لیٹ گیا ایسا لگ رہا تھا یوزن باسا جیسے وہ مردہ ہو یوزن باسا ایشی جن موحت آئتنس لاچ آئتنس ریچنی قریب آکر ایک لمحا کے لیے اسے سونگا اور آگے بڑ گیا حاپود آو امس نکت ہوتنس موشک ایک پہرست بڑیا پوک بھروکون امس باسا ایشی محمد تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے دیکھا کہ ریج جا چکا ہے یوزن تھوڑا باسا ندیم اس کے یہاپودہ سچا چلمت اس کی جان میں جان آئی اس کی جان میں جان آئی یوو باریا خوش امسا چین پسلی آئی ایس جنتی ساس نوزو وہ کبڑے جاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا یو دوین پالو تو وہ تھوڑ اور احمد کی طرف دیکھنے لگا تو احمد اس کو لوگ بچنے احمد کی بے وفائے سے اسے بہت دکھ ہوا تھا احمد نے اسے بے وفائے کر دوہ کو دوتنس امسا سواریا دکھ بہت مت امسا دیل فٹ مت اسے یہ تواقع نہیں تھی امسا اسے نہیں تواقع کہ احمد مسیبت کی گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا کہ احمد ترائمس مسیبت ویس پارشینی ویس اکیلا کو نزنے احمد نے جب دیکھا احمد انیل وہ کریج جا چکا ہے ہاپت چدرامت تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا سووت کو لپیٹ بھون اور ندیم سے کہنے لگا شکر ہے کہ بچ گئے شکر چکے اس بچائے لیکن یہ تو بتا کریج تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا دونس مگر ایوان میں سے کیا اسی ہاپت کا نسمانس ونان گو اچھو اسے مسیبت پاننی مطلب یہ آو سن سمجھ گئیں یہ دو اسے میں آیتی تروی بچا مسا مسا تو بھیکس کھتوان امس ندیم اسکرہ کر بولا ندیم اس آ تھوڑا ریج مجھ سے کہہ رہا تھا ہاپت اس میں ونان کہ دوست وہی ہے جو مسیبت میں کام آئی دوست ہو سوئی اصل اس مسیبت ویس باکاری گم بیز پاریشنی بیز اکار باکاری یہ دوست ہو سوئی اچھاک لیماز ہوئی ہے شو احمد ایت نسکویلس پیٹ اسو ندیم ایت نس ایم چھو ممت لوگ مجھ چھو حاپت گو بریو ایمک مارلچ ایس نیرہ ایمک ایم ملچ ایسی نسیہت میلا کہ دوست ہو سوی اس مسیبت ویز اکار باکاری گم بیز پاریشنی بیز اکار باکاری دوست ہو نسو احمد مجھے بچاؤ مجھے پیڑ پر چڑنا نہیں آتا احمد پیڑ پر سے ندیم کی بیبسی کو کاموشی سے دیکھتا رہا ندیم کو گبرہت میں اور کچھ نہ سوجا وہ زمین پر لیٹ گیا آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں روک لی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مردہ ہو ریج نے قریب آ کر ایک لمحہ کے لیے اسے سونگا اور آگے بڑھ گیا تھوڑی دیر کے بعد ندیم نے دیکھا کہ ریج جا چکا ہے اس کی جان میں جان آئی وہ کبڑے جاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا احمد کی بے وفائی سے اسے بہت دکھ ہوا تھا اسے یہ توقع نہیں تھی کہ احمد مسیبت کی گڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دے گا احمد نے جب دیکھا کہ ریج جا چکا ہے تو وہ پیڑ سے نیچے اتر آیا اور ندیم سے کہنے لگا شکر ہے کہ بچ گئی لیکن یہ تو بتاؤ کہ ریج تمہارے کان میں کیا کہہ رہا تھا ندیم مسکرہ کر بولا ریج مجھ سے کہہ رہا تھا کہ دوست وہی ہے جو مسیبت میں کام آئے دوست وہی ہے جو مسیبت میں کام آئے گوبریو تاہوچھو وہ احمد اس نسیت میں علاقے دوست گو سوئی یو سمسیبت میں کام آئے یو سنو دوک دی باقی سوئی تو اس لیگست هاوندین دوستی گست اسیت کاری یو ستاہ وفادار دوست اسو تو اسید مکلو اسی سابق یم لافزمانی کرزوک یاد تو انشاءاللہ سبس لیخو اسیمک سوال موسیقی